یہی وہ بات ہے جو ایک بہت بلا سوال ہے مثال کے طور پر رام کمار صاحب اور ان کی بیوی سیتا صاحبہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اب مسئلہ کیا ہے آپ کا قانون یعنی سند اسمبلی کا یہ بل یہ کہتا ہے کہ ان کا پندرہ سال کا جو لڑکا ہے جس کا نام راجیش ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں لیکن سند اسمبلی کا جو بل ہے وہ ان کو مسلمان نہیں ہونے دیتا میرے سوال یہ ہے صاحب کہ وہ پندرہ سال کا بچہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے جس کے دل میں اللہ کی طرف سے ہدایت وضیعت کر دی گئی ہے اگر آپ اس کو تین سال تک اس کو سٹے کرنا پڑے گا یا دو سال تک یا جو بھی اس کے عمر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اس دوران وہ مر جاتا ہے تو بروز محشر جب وہ پیش ہوگا نا صاحب تو وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا گریبان پکڑ کے یہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میں تو مسلمان ہونا چاہتا تھا لیکن سید مراد علی شاہ صاحب کی جو کیبنٹ تھی اس نے جو بل پیش کیا تھا اس بل کے مطابق مجھے مسلمان نہیں ہونے دیا گیا اور دوسری بات سمجھ لیں آپ اس بل کے اندر جو سب سے بڑا فلو ہے وہ کیا ہے کہ اٹھارہ سال سے اوپر کا شخص جو ہے جو کہ غیر مسلم ہے وہ اگر دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے لئے معاملہ کیا ہے اکیس دن تک اسے ایک سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا یعنی فیصلہ کرنے سے پہلے اسے سوچنے کا وقت دیا جائے گا اسے مختلف مذاہب کے لٹریچرز دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنے فیصلے کو ریکنسائل کرو یعنی اس کا مراد یہ ہوئی کہ اللہ اس کو جو ہدایت دینا چاہتا ہے بندہ اس کو سیف ہاؤس میں رکھ کے اکیس دن کا موقع دینا چاہتا ہے کہ وہ سوچے کس کی سانس کی زمانت ہے کہ کون کتنا زندہ رہے گا جس کو ہدایت اللہ نے دے دی ہے یہاں اسیمریکہ کون سا ایسا قانون ہے یا کون سا ایسا لیڈر ہے جس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے قانون کو ڈیوی ایج کرے اس کو ایک طرف رکھے اور اس کو اکیس دن کا موقع دے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ اسے کہتے ہیں فہیم بھائی اسلام کے نام پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اسٹیٹ کا مذہب دین اسلام ہے یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اسلام کے ماننے والوں کی اسملی ہے اسلام کے چاہنے والے اسملی کے اندر اکثریت میں بیٹھے ہیں اسلام ہی کے ماننے والے مسلمانوں کے سامنے بل پیش ہوتا ہے اور اسلام ہی کے ماننے والے مسلمان اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف یعنی عمر بالمعروف و نحیعن المنکر کے خلاف جو ہے وہ اقبل پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب مسلمان جو ہے وہ سندھ کے اندر تبلیغ نہیں کر سکتا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اقلیتوں کا جہاں تک تعلق ہے میں ان کے ساتھ ہوں میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ جہاں جس فورم پہ میری ضرورت ہوگی میں کھڑا ہوں گا میں مانتا ہوں کہ صاحب ایک ہزار کے قریب بچیاں جو ہے اسٹیٹسٹکس کے مطابق جبری طور پر اندرون سندھ کے اندر جو ہے وہ کنورڈ کی جاتی ہیں یہ انتہائی صفاکانہ کام ہے وحشیانہ کام ہے درندگی ہے یہ یہ بلکہ میں یوں کہوں کہ عقیدوں کے حوالے سے یہ دہشتگردی ہے بنیادی طور پر لیکن صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ بات یہاں تک ٹھیک تھی کہ جبری طور پر آپ کسی کو کنورڈ نہ کرائیں لیکن بالوزہ اگر کوئی شخص کنورڈ ہونا چاہتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ آپ اس کو نہیں کرنے دینا چاہتے دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے دنیا میں بڑی بڑی سیکولر اسٹیٹس موجود ہیں سیکولر ممالک موجود ہیں امریکہ نے آج تک پابندی نہیں لگائی صاحب اس طرح کا کھوئی بل پیش نہیں کیا وہاں تو فیرم آف سویچ ہے کیا وہاں جبرن مسلمان کیے جاتا لوگوں کو جبرن ہونا نہ ہونا ایک الگ موضوع ہے لیکن وہاں پر کم از کم قدغر بھی نہیں لگائی جاتی کہ آپ تبلیغ نہ کریں یعنی دیکھیں نا بات یہ ہے کہ بھارت کی ہم بات کرتے ہیں کتنی بڑی سیکولر اسٹیٹ ہے کتنا بڑا سیکولر ملک ہے لیکن وہاں پر اس قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے لگی تو کہاں لگی آج اپنے ہی دامن میں اپنے ہی گھر پہ لگی میرا ماننا یہ ہے میرا کہنا یہ ہے صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب مراد علی شاہ صاحب بہت مزے سے آپ دیوالی منانے کے لئے گئے تھے نا جائیے ہندو برادری کو آپ سپورٹ کیجئے ووٹوں کا معامل ہے نا آپ کے آپ کو ووٹ چاہیے آپ ووٹوں کے لئے سارا کام کر رہے ہیں آپ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ کو ہندو برادری کی بنیادی طور پر جو سپورٹ چاہیے آپ نے دیوالی منائی آپ نے جا کر وہاں پر آرتیاں جو ہیں وہ اتاریں آپ نے وہاں پر جا کے پوجہ پارٹ کی میں یہ کہتا ہوں صاحب یہ کرنے کی بجائے اگر آپ ہندو برادری کے بنیادی مسائل کی طرف آ جاتے نا وہ بہت اہم بات ہوتی فہین بھائی یعنی میں مجھے تکلیف ہوتی ہے بات کہنے میں کہ یہ سیاسی طور پر گمک ہے ویسٹرن ورلڈ کو خوش کرنے کے لئے آپ ہندو برادری کے مسائل کو جا کر دیکھئے عمر کوچ میں سکھر میں لارکانہ میں تھر میں یعنی وہ پانی جو کہ جانوروں کو اور کتوں کو پلانے کا نہیں ہے وہ وہاں کی ہندو برادری پی رہی ہے آپ نے کبھی ہندو برادری کو ہماری ہندو برادری کو پاکستان کی ہندو برادری کو کبھی آپ نے پینے کا صاف پانی وہاں پر دیا کبھی آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ تمہارے پاس کھانے کو ایک روٹی موجود ہے ان کی حالات زندگی آپ نے بہتر نہیں کی آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ویسٹ کو خوش کرنا ہے کیونکہ راجش کمار صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قومی اسیملی کے ممبر ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی عجیب سی کہی جو مجھے بڑی عجیب لگی کہنے لگے جی اس بل کے پیش ہونے کے بعد جو ہے پاکستان کا جو انتہا پسندی کا ایک لیبل پاکستان پر اور مسلمانوں پر لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا ہے عجیس صاحب معذرت کے ساتھ ہم انتہا پسند نہیں ہیں نہ ہمارے اوپر انتہا پسندی کا لیبل ہے ہم تو محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے لوگ ہیں اگر آپ کو تاثر صحیح کرنا ہے تو جا کر اپنی برادری کے خدا کا واسطہ ان لوگوں کے لیے کام کیجئے جو بیچارے جانوروں سے بتر زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں اور ایک بات مجھے اور بتائیے صاحب پہیم بھائی میں اور آپ ہمارے پاس تو صاحب ایک ہی پیمانہ ہیں دوسری تیسری کوئی بات نہیں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کے چانے والے ہیں نا رسول کے سامنے رسول نے جب دنیا کے سامنے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے تو بچوں میں سب سے پہلے لبیت کس نے فرمایا تھا مولا کائنات مولا علی کرمولا وجل کریم نے کیا سرکار نے مولا کائنات کو یہ فرمایا کہ علی اٹھارہ سال تک رک جانا نہیں حضرت عمیر بن عبی وقاس سولہ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے حضرت معاز بن عمر بارہ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے حضرت معاز بن افرا بارہ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیارہ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے حضرت عمیر بن ساتھ دس برس کی عمر میں مسلمان ہوئے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تیرہ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آٹھ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے آپ ویسٹ کو خوش مت کیجئے خدا کا واسطہ آپ ویسٹ کو خوش مت کریں آپ اس بل کے حوالے سے کام کریں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ علماء کو شامل کرتے آپ نے نہیں کیا میں گزارش کروں گا دیکھیں اس پر ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے فہین بھائی پورے پاکستان میں یہ ڈیبیٹ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمر بن معروف و نحیہ ان المنکر کا معاملہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کا معاملہ ہے آخری بات میں ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کو چاہیے تھا علماء کو ساتھ لیتے آپ جس برادری کو یا جس فیسٹن ورلڈ کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ مذاق مت کریں دین اسلام کے ساتھ یہ آگ سے نہ کھیلیں یہاں آپ کے دامن کو بسم کر دے گی پیپلز پارٹی نے بیسکلی یہ پاکستان کی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی نظریاتی اساس کی بنیادوں کو ہلانے والی بات ہے یہ آئین پاکستان وہ آئین پاکستان جس کو بھٹو صاحب نے ترتیب دیا تھا پیپلز پارٹی والے سمجھ لیں آپ تو بنیادی طور پر صاحب بھٹو صاحب کے مدار پر آپ کیسے جائیں گے جس آئین کو بھٹو صاحب نے ترتیب دیا ہے آپ نے تو بنیادی طور پر اسی کی دھجیاں بکھرنے کی کوئی کسی ہیں آخری بات میں وفاقی شرعی عدالت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں بہت سو موٹرزم لیتے ہیں یہ نکیل کھیچیں بتائیے صاحب کہ ہندو برادری یا اقریتی برادری کو مسلمان کیسے پروٹیکٹ کرتے ہیں ایسے نہیں ان کے خلاف آپریشن ضرور کریں جو جبری طور پر مسلمان کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس بات تدارک ہونا چاہیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کا ہے جو اپنی دین کی تبلیغ بھی کریں گے اور ہر انداز سے اپنے پیغام کو بھی پہنچائیں